لاہور میں معروف چینی سمارٹ فانس کمپنی کا بھی اسیمبلنگ پلانٹ کا آغاز چین کی کمپنی ریالمی نے لاہور میں اپنے اسیمبلنگ پلانٹ کا آغاز کر دیا ریالمی کے مارکٹنگ ڈائریکٹر ساؤت ایسٹ ایشیا جنوبی ایشیا اور لاتینی امریکہ تریری ڈونگ نے بتایا کہ پلانٹ لگانے کا فیصلہ پاکستان میں ریالمی سمارٹ فانس کی بڑھتی ہوئی طلب کے باعث کیا گیا تریری ڈونگ سے سوال کیا گیا کہ کیا مقامی پیداوار سمارٹ فانس کو پاکستانیوں کے لیے زیادہ سے زیادہ قابل رسائی بنائے گی جس کے جواب میں شیری نے کہا پلانٹ لگانے سے جہاں ملازمت کے معاقب بڑھیں گے وہیں بڑے مصبت معاشی اثرات بھی سامنے آئیں گے پاکستانی سارفین کے لیے ریالمی سمارٹ فانس اور اس کی مصنوعات خریدنا آسان ہوگا تریری ڈونگ نے مزید بتایا کہ ٹوکل اسمبلی سیٹ اپ سمارٹ فانس کے ساتھ ساتھ ملک میں ڈیجیٹل اور ٹکنالوجی کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے ریالمی دیگر مصنوعات بھی تیار کرے گی پاہور میں ہماری مقامی اسمبلی لائن میں ریالمی سی ٹوینٹی وان کی قیمت میں پہلی ہی پانچ ہزار روپے کمی کر چکی ہے اس طرح سارفین اس سے مستفید ہو سکیں گے دوہ سال ہی وفاقی حکومت کی موبائل فانس سے مطالق نئی پالیسی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تین نئی کمپنیوں نے ملک پھر میں سمارٹ فانس بنانے کی فیکٹرییاں قائم کرنے کا اعلان کیا تھا پاکستان ٹیلی کمیونکیشن آتھارٹی نے بتایا تھا کہ ایک چینی کمپنی فیصل آباد، لاہور اور کراچی میں موبائل فان بنانے کا پلانٹ قائم کرنا چاہتی ہے جس سے روزکار کے معاقے پیدا ہوں گے اور موبائل ٹیکنالوجی کو فیروغ ملے گا